درس اپ جو نظم کا سفر پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں تھا نونویم راشد، مجید امجد، اخترالیمان، فیض احمد فیض وہ تب سے اب تک دوہزار سولہ سترہ تک اس میں کیا اسلوب میں، بیان میں کیا تبدیلیاں آپ نے نوٹ کی کس طرح موضوعات بدلے اس میں بہتری آئی، موضوعات وسیع ہوئے آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں حسوس کرتا ہوں کہ یہ سب میرے بزرگ شاعر کچھ کو تو میں ذاتی طور پر جانتا تھا نونویم راشد کو، مجید امجد فیض کو تو میں ذاتی طور پر جانتا تھا اور اخترالیمان صاحب کو انہوں نے میری ایک کتاب کا دیباچہ بھی لکھا اور اس کے علاوہ ان سے ذاتی تعلقات رہے مجید امجد گھر میں رہنے والے شخص تھے ان کی مغتبی ایسی واقعہ ہوئے پاکستان میں ان سے میرے تعلقات نہیں رہے میں انہیں نہیں جانتا تھا لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ جو انقلابات یہ اپنے زمانے میں لائے تھے اس سے کہیں آگے، بہت آگے ہم لوگ بڑھ چکے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ شامل ہے آج کل کی زندگی آس پاس بکھری ہوئی سچائیاں اور انہوں سچائیوں کا صحیح لکھا جو گا فیض کے ہاں یہ نہیں تھے فیض کے ہاں ایک رومانی طریقہ کار تھا ان کی ساری امیجری جو ہے وہ غزل سے مستعار ہے اور چونکہ وہ سیاسی شاعر تھے خالصتن سیاسی شاعر تھے اس لیے کہیں بھی اگر انہوں نے علامت استعمال کی ہے تو وہ پرانے زمانے کی غزل سے ہی مستعار لی ہے یعنی ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خوشک تہنی پہ بارے گئے دار کی خوشک تہنی پہ بارے جانا یہ ساری پرانی میجری ہے محسوس کرتا ہوں کہ راشت البتہ اس میں سے ایک الگ رہا پر گامزن ہوئے وہ لونر تھے اکیلے رہتے تھے وہ بہت زیادہ سوشل بینگ نہیں تھے میری ان سے کئی ملاقاتیں ہوئیں کیونکہ ان کی فیملی لندن میں تھی شیلہ ان کی بیوی لندن میں تھی اور ان وہ یاپ میں تھے پاکستان کے وفد کے ساتھ یو این او میں لیکن جب بھی وہ آتے تھے ہم سے ملاقاتیں ضرور ہوتی تھی ان کی ان کے ہاں ایمیجری جو ہے وہ آس پاس سے ہے لیکن ان کے ہاں بھی ایک خصوصیت جسے ہم خوبی بھی کہہ سکتے ہیں اور خامی بھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے بہت مشکل زبان کا استعمال کیا مجید امجد مجھے اپنے بہت قریب دکھائی دیتے ہیں اخترالیمان مجھے اپنے بہت قریب دکھائی دیتے ہیں میں نے جب شائری کی یہ جہتیں شروع کی محسوس کیا کہ مجھے ایک الگ تو نہیں لیکن اپنی ذات اپنے متعلق اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے کی بنا پر جو شائری کرنی ہے وہ ان سے الگ نظر آئے الگ تھلگ نظر نہ بھی آئے تو الگ نظر آئے یعنی میری شائری سے یہ پہچانا جا سکے کہ اگر میرا نام اوپر نہیں ہے تو بھی یہ سطح پالانند کی نظر میں لکھی ہوئی ہے اس نے بزرگ شورا کے کنہیں لکھی گئی ہے تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے بڑے بڑے نام بھی نہیں لانے چاہیے مغربی شورا کے ان کی تھیوریز کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے لیکن ان کی اپلیکیشن جہاں تک ہو سکتی ہے وہ میں کروں اور کوشش کروں کہ میں اسلامی تہذیر سے اسلام بطور مذہب کے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اسلام کی تاریخ سے اس کے علاوہ کہ ہندوی اور ہندوستانی اور ہندو ان تین سٹریمز سے ان تین ندیوں سے بھی اپنی پیاس بجھاتا ہوا میں دونوں کو اپنے سامنے رکھوں مسئلہ ایک نظم تھی جب میں نے اپنی بیوی کی موت پر دکھی اب یہ ذاتی نظم ہے اور یہ ذاتی نظم جو ہے اس میں یہ صرف اپنی ذات کا ذکرہ ہے لیکن ڈرامائی فارم میں میں نے موت کو خود سے مقالمہ کرتے ہو دیکھا ہے جیسے موت مجھے چیلنج کر رہی ہو کہ تُو نے مجھے کبھی اس خوابی نے سمجھا کہ تُو میرے بارے میں بات کر سکے میں تُمہیں دکھا سکتی ہوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں ہمارے ہم عوض کا تصور جو ہے وہ سیغار واحد میں ہے اور مرد کا تصور نہیں ہے عورت کا ہے کیونکہ ہمارے ہاں بے جان چیزوں کو بھی ہم یا نسوانی بنا دیتے ہیں یا مردانہ بنا دیتے ہیں جبکہ فارسی میں یا عربی بھی یہ تصور نہیں ہے تو ٹائٹل تھا کہ میر تکی میر کا ایک شیر تھا کہ کن نینے اب تُو سووے ہے اے چشمیں گریہ ناپ مش گاہ تو کھول شہر کو سہلاب لے گئے اور سعودہ کا ایک مصرہ میری ذہن میں بہت دیل سے تھا کہ دل تو ایوبی ہوا آنکھیں ہوئیں یاکوبیاں اور ایوب اور یاکوب کی دونوں کی زندگی سے مستار کی ہوئی یہ آتے سامنے آتی ہیں کہ دل تو ہم نے پتھر کا سا بنا دیا سبر ایوب کا سبر جو ہے مشہور ہے اور یاکوب کا نالا اس کی گریہ اس کا گریہ زائری مشہور ہے تو ہم نے یہ نظر کی کہ موت نے جب آگ جیسی اپنی آنکھوں سے میری جانب غزب کی ایک نظر پھیکی تو میں نے جلتو دیدہ دلیری سے کہا ہاں جانتا ہوں تم مجھے پہچانتی ہو یہ بھی شاید جانتی ہو میں مصیبت سے کبھی ڈرتا نہیں ہوں آزمائش جان کر برزاش کرتا ہوں کہ تصنیم و رضا خان مزاجی میری گھٹی میں پڑی ہے مجھ کو لینے آئی ہو مجھ کو لینے آئی ہو تو پیشوائی کے لیے حاضر ہوں استقبال کرتا ہوں تمہارا موت نے ایک اور آتشگیر لہجے کی نظر سے مجھ کو دیکھا تم نہیں لیکن تمہاری سب سے پیاری چیز مٹھی میں ہے میری دیکھتی ہوں اپنی چھاتی پر کوئی پتھر بھلا کیسے رکھو گے کلیجہ پھٹنا جائے گا تمہارا اپنے پیارے لادنوں کی موت تو ایسی عذیت ہے جو اپنی جانکنی سے بھی بری ہے دیکھنا ہے آزمائش کی گھڑی میں ضبط و تصنیم و رضا قائم مزاجی کس طرح قائم رہے گی ٹھیک ہی کہتی تھی مر کے نا دہانی دل تو میں نے برف کی ایک سلس اجامت کر لیا ہے میری گریہ ناک آنکھیں میرے پورے شہر کو سہلاب میں شاید بہا کر لے گئی ہیں یہ میری بیوی کی موت پر میری جنم تھی اور جیسے میں نے ارز کیا کہ انوان سودا سے تھا اور آخر میں میر کے شیر کی کا ایمیج میں نے دیکھ گیا تھا تو یہ نظمیں جب چھپنی شروع ہی ہیں تو خیر یہ تو بہت دیر بعد کی تو صرف سات برس پرانی نظم ہے لیکن اس سے پہلے بہت نظمیں ایسی لکھی گئی جن سے یہ احساس ہوتا تھا کہ ایسی نظمیں پہلے نہیں لکھی گئی ہیں لیکن یہ نہ میری ذات سے جدہ ہیں اور نہ آج کل کی زمانے سے جدہ ہیں ان کا اطلاق خوری طور پر آج کل کی آج کل کے حالات تک کیا نہ سکتے ہیں یعنی اب یہی لے دیجئے ہمارے پر صغیر میں ہم سمجھتے ہیں اس وقت جو حالات ہیں یہ حالات پچھلے سپر سال سے لگا تار ایسی چلتے آ رہے ہیں تھوڑا سا لگتا ہے کچھ حالات بہتر ہوئے پھر وہی مارکانٹ پھر وہی گولی باری پھر وہی حادثات پھر وہی نیوکلائی جنگ کی دھمکیاں دون طرف سے تو ہم نے محسوس کیا کہ کیا لوگوں کے دلوں میں اس بات کا احساس نہیں کہ جو نیوکلائی جنگ ہے اس کا کیا منظر نام ہے ایک بار وہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے so i said to myself let me explain مجھے ان کو بتانا چاہیے کہ حالات کیا ہوں گے اگر ایسا ہو گیا تو تو ہم نے ایک فینٹسی پویم لکھی ایک نظم ایسی لکھی جو فینٹسی تھی اور ایک بار وہاں گیا ہے ایک بار وہاں گیا ہے اگر ہندوستان یا پاکستان میں کہیں ایسا ہو جائے تو لہا اور دلی کی بابت بھی آپ سنیں گے کہ ایسا ہی ہوگا اگر جنگ ہو جاتی ہے تو تیس برس کے بعد نیوکلائی جنگ ہو گئی اور تیس برس کے بعد کیا منظر رامہ ہے نظر اوپر اٹھائیں تو بھی دیکھیں کیا کہ بادل کے تھنوں کی تھیلیوں میں شیر مادر ایک قطرہ بھی نہیں سکھی ہوا ہے خوشکاہیں امتلا اکراہ کی ایک گھنگرجسی ہے مناخذ ناغواری ہے کڑکتی بجڈیوں کی شولہ سامانی پریدہ رنگ ہے ان کی کڑک جیسے کسی گونگے کی حقلات گلوگیری سیریری ہے کہاں سے پانی برسائیں گھٹا گھنگور کی آنکھوں میں کانٹے ہیں اور اب نظر نیچے جھکائیں تو بھی دیکھیں کیا کہ اس تشنا دہاں دھرتی کے جو فوجو کے بابین اب کچھ بھی نہیں باقی یہی لگتا ہے کوئی راک کے نیچے فسا ہو موت کے موں میں نفس واپسی کی کھڑکڑاتی ہچکیوں میں مر رہا ہو وقت سے پہلے نمو سے سربسر آری خرابہ راک کے اڑتے بگولے دور تک ایک روڑی سمسان ویرانہ مخنص بے نمو لاولد دھرتی نصر کشناکار کی اور میں یہ میری آنکھ ہے یہ میری آنکھ ہے کیا جو زمانوں وقت کے جریان سے آگے پہنچ کر نیچے اوپر دیکھتی ہے راک کے اُڑتے بگولے ارض پر بادر کے بنجر بانج ٹکڑے آسماء میں ہاں یہ میری آنکھ ہے جو پیش بھی ہے غیب کے احوال کی واقف ناوفتہ داں میں سب کچھ دیکھتا ہوں آنے والے دور میں کیا ہونے والا ہوں کیا ہونے والا ہے میں شاعر ہوں میں سب کچھ چانتا ہوں اب تیسرا سوال کچھ